تو فاطمہ تو زہرہ کا طرز زندگی ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے اس لئے امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں انسان شکل میں تو انسان دکھائی دیتے ہیں لیکن وقولِ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آج کے اس دور کے لئے کہا تھا لیکن آج کے انسانوں کے لئے بھی فیٹ ہوتا ہے نولا خطبہ نمبر ایٹی سیون نحجر بلاگہ میں فرماتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو دکھتے تو انسان ہیں لیکن ان کے اندر جو دل دڑکتا ہے وہ ہیوانوں کا دل ہے کوئی علی آج ہی کے زمانے کے لئے بات کر رہے ہیں ایسے قرآن کے آیتوں کی ایک خاصیت ہے اور اہل بیعت کے کلام کی ایک خاصیت ہے وہ بیانڈ کیا ٹائم اور کیا سپیش ہوتا ہے اس کو یہ نہیں کی کسی خاص جگہ کے لئے نہیں کسی خاص پیریٹ کے لئے نہیں لگ رہا کہ ہمارے آس پاس جو حالات ہیں انہیں حالات کے لئے لیفتگو کر رہے ہیں تو مولا فرماتے ہیں ہائیوانی طرز زندگی کے بارے میں صورت و صورت و انسانین و قلب و قلب و ہائیوان ہیں کتنے لوگ ہیں جو دکھتے تو انسان ہیں لیکن ان کے اندر جو دل دڑکتا ہے وہ ہائیوانوں جیسے ہیں کیوں ہائیوانوں جیسے ہیں مولا فرماتے ہیں یہ لوگ ہدایت کے دروازوں کو جانتے نہیں ہے ہدایت کے دروازوں سے آشنا نہیں ہے تاکہ ان کی پیروی اور ان کی اتباع کرتے ہیں اور گمراہی کے راستے کو پہچانتے نہیں ہیں تاکہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں پھر مولا فرماتے ہیں بزالکم میت اللہ یا وہ لوگ جن کو ہدایت کا پتہ نہ ہو وہ لوگ جن کو گمراہی کے راستوں کا پتہ نہ ہو یہ تو کیا لوگوں کو چلتے ہوئے انسان دکھائی دیتے ہیں مولا فرماتے ہیں بزالکم میت اللہ یا یہ جو چلتی فرتی لاشے کہا گیا ہے ایسے ہی لوگوں کے اوپر فٹ آتا ہے جن کو نہ ہدایت کے دروازوں کا پتہ ہے نہ گمراہی کے راستوں کا پتہ ہے ہم اس وقت ہماری سیچویشن کیا ہے ہماری سیچویشن یہ ہے ہمیں گمراہی کے راستوں کا پتہ نہیں گمراہی کے راستوں کو ہم نے ہدایت کا راستہ سمجھا ہے گمراہی کے راستوں کو ہم ہدایت کا راستہ سمجھتے ہیں اور ہدایت کے راستوں کو گمراہی کا راستہ سمجھتے ہیں جب کسی انسان کی ذہنیت کے ہو جب کسی انسان کی شعور کی لیول یہ ہو مولا فرماتے ہیں ایسے انسان کو انسان نہیں کہ یہ چلتی فرتی لاشے ہیں اور قرآن تو بعض انسانوں کے بارے میں یہاں تک کہتا ہے کچھ لوگ نہ فقط ہائیوانوں کے انداز میں جیتے ہیں ہائیوانوں میں بھی بدترین ہائیوانوں کے صورت میں جیتے ہیں ہائیوانوں میں بھی بدترین انداز میں جیتے ہیں اس کا ریزن بھی قرآن نے بیان کیا ہے بہت سارے لوگوں جنوں ان سے ہم جہنم کو بھر دیں گے خدا ریزن کیا ہے خدا اعلان کرتا ہے ہم نے ان کو عقل و شعور دیا لیکن اس سے کام نہیں لیتے ہیں جیسے آج آج انسان عقل و شعور سے کام ہی نہیں لیتا ہے عقل و شعور کا مطلب ہے کہ انسان اپنے حقیقی فائدے کی بات کرے حقیقی فائدہ کس میں ہے جس میں انسان کی دنیا کی بھی بلائی ہو آخرت کی بلائی ہو گناہ کرنے کا مطلب کیا ہے گناہ کرنے کا مطلب انسان یہ ہے کہ انسان ہتھوڑا اٹھائے اپنے ہاتھ پیر کو توڑنا کیا شروع کرے ہمیں راستے میں میں نے ابھی کارگاہ میں اور کینپ میں بھی ایک بچوں کے درمیان ایک انسان سڑک پر ہو پانچ سو کا نوٹ اس کے ہاتھ میں ہو وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرے ہم اس کو کہیں گے پاگل ایک پانچ سو کے روپیے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھاڑنے والے کو ہم پاگل کہتے ہیں اپنی زندگی کا ایک گنٹہ بےہودہ قوموں میں گناہوں کے قوموں میں خارج کرنے والے کو کیا کہیں گے کیپ میں جن لوگوں نے شرکت کی ان کو پتا ہے اس کو کہیں گے مہا پاگل اس لئے کہ پانچ سو روپیے کی قیمت زیادہ نہیں ہے ایک گنٹے کی قیمت زیادہ ہے اگر ہم پچاس کروڑ اڑانی کی ساری دولت اب اس نے کہاں سے حاصل کیا ہمیں اس سے گھرست نہیں ہے اگر اڑانی کی ساری دولت ہم کیا جمع کرے اپنی زندگی کا ایک گنٹہ واپس لانا چاہے لاسکتے ہیں ایک پانچ سو روپیے کے نوٹ کو ٹھوٹے پھاڑنے والے کو ہم کہتے پاگل اب آپ زندگی کا فضول کاموں میں بے مقصد میننگ لیس زندگی بسر کرنے والے کو آپ کیا کہیں گے اسی لئے قرآنی مجید میں ہیں وہ لوگ جو عقل و شعور کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں قرآن نجاست و طہارت کا الحمدلہ آپ سب کو خیال ہے قرآن ان کے بارے میں کہتے ہیں قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے وَيَجْعَلُ الرِّسَالَ اللَّذِينَ الْاَيَا قِلُونَ سب سے پلید انسان کون ہے سب سے پلید انسان سب سے نجس انسان وہ نہیں ہے جس کے کپڑے گندے ہو سب سے گندہ انسان وہ نہیں ہے جس کے بدن میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہو سب سے گندہ وہ نہیں ہے جس کے کیا اردگرد کا ماحول صاف شترہ نہ ہو قرآن کہتا ہے وَيَجْعَلُ الرِّسَالَ اللَّذِينَ الْاَيَا قِلُونَ وہ لوگ جو گورہ فکر کی صلاحیت رکھتے ہوئے اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ گندے لوگ ہیں ریس و پلید لوگ ہیں اور آج اسی پلیدی میں ینگ جنریشن کو مبتلا کیا گیا ہے آج آپ حساب کریں گے تو ہماری زندگی کا اکثر حصہ سوشل میڈیا کے صد کے جاتا ہے اور سوشل میڈیا میں بھی کوئی یوزفل اور مفید کاموں کے لیے نہیں گندے کاموں کے لیے گوگل پر سرچ کیجئے انڈیا کے نوجوان اپنی زندگی میں روزانہ کتنا ٹائم فیس بک کو دیتے ہیں کیا انٹرنیٹ پر دیتے ہیں اور گوگل ہی آپ کو بتائے گا انڈیا میں نوجوانوں کی اکثریت کیا سرچ کرتی ہے اب اس جنریشن کو حقیقی طرز زندگی سے آشنا کرنا ہے اس جنریشن کے سامنے زندگی کا صحیح صلیقہ پیش کرنا ہے اس جنریشن کو زندگی کا حقیقی لائف سٹائل پیش کرنا ہے اس جنریشن کو زندگی کے صحیح اصولوں سے آشنا کرنا ہے اس جنریشن کو زندگی کے صحیح میتھرڈ سے آشنا کرنا ہے اس جنریشن کو زندگی کے صحیح طریقے سے آشنا کرنا ہے اور وہ صحیح طریقہ فاطمہ دلزہرہ سلام اللہ علیہ کا طریقہ